جی پیارے بچوں اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پسیر کے بچوں سے مخاطبوں میں چپٹر نمبر ٹین چل رہا تھا ہمارا جس کے دو ویڈیو لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو مل بھی گئے ہوں گے اور آپ نے ان سے پائزہ بھی اٹھا جاؤ گا یہ جو لیکچر میں اپلوڈ کرتا ہوں سمجھدار بچوں کو تو فوراں ہی مل جاتے ہوں گے نوٹیفیکیشن کی صورت میں بے وقوف بچوں کو جب پتا چلتا ہوگا جب میں چند گھنٹے کے بعد لنک بھیجتا ہوں اور جب بھی وہ لنک دیکھتے ہوں گے پھر یہ ان کا اپنا میں کریں بچوں آج میں اپنی بات وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کونسنٹریشن آف سولوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کونسنٹریشن آف سولوشن سے کیا مراد ہے اور کونسنٹریشن آف سولوشن کو ایکسپریس کرنے کے چھے طریقے تھے جن میں سے میں نے آپ کو سب سے پہلے کمپلیٹ کروایا تھا پرسنٹیج پرسنٹیج کے بچوں چار مہتھڑ تھے ماس پرسنٹیج ماس والیوم والیوم ماس اور والیوم والیوم مجھے امید ہے کہ آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آپ سے بات مولیریٹی پر ہوئی تھی مولیریٹی کے بعد بات آپ سے مولیلیٹی پر ہوئی تھی مولیریٹی اور مولیلیٹی کے ساتھ آپ سے مولر اور مولل سلوشن پر بات ہوئی تھی آج بچوں بات انشاءاللہ نورمیلیٹی سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج اپنی بات کو وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کی نولیج میں یہ بات ہوگی کہ کنسنٹریشن آج سلوشن ڈیلیوڈ سلوشن کنسنٹریٹڈ سلوشن اور میتھرڈ آف ایکسپریسنگ آف کنسنٹریشن آف سلوشن ون ٹو ٹری فور فائف سکس پھر میں نے آپ کو پرسنٹیج پر بات کری تھی ماس بائی ماس پرسنٹیج ماس بائی والیوم پرسنٹیج والیوم بائی ماس پرسنٹیج اور والیوم بائی والیوم پرسنٹیج سمجھانے کے بعد آپ سے مولیریٹی پر بات ہوئی تھی اور مولیریٹی کا ہم نے فائنل فارمولار ڈرائیو کیا تھا مولر سلوشن پر بات ہوئی تھی یہ تمام باتیں پچھلے لیکچر نمبر ٹو میں ہو چکی ہیں آپ سے ٹھیک ہے بچو مولیریٹی پر بات ہوئی تھی اور مولیریٹی کا فائنل فارمولار ڈرائیو کیا تھا مولل سلوشن پر بات ہوئی تھی اوکے اور یہاں پر میں نے اپنا لیکچر نمبر ٹو کمپلیٹ کیا تھا آج آپ سے بات ہونی ہے مولیریٹی پر ٹھیک ہے بیٹا اور مولیریٹی کے بعد نورمیلیٹی پر آپ سے بات ہونی ہے اور نورمیلیٹی سمجھانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور کروں گا کیونکہ نورمیلیٹی آپ کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتا ہی جب تک آپ ایکیو ویلن ویٹ نہ سمجھیں تو میں آپ سے پہلے ایکیو ویلن ویٹ پر بات کروں گا ٹھیک ہے بچو ایکیو ویلن ویٹ شنیئے بچو ایکیو ویلن ویٹ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ کالج میں پیکٹیکلز کے دوران آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی ایکیو ویلن ویٹ کہتے ہیں ویٹ آفہ سبسٹنس اوکے ویٹ آفہ سبسٹنس ویچ کمبائن وید اور ڈسپلیسز ون پارڈ بائی ویٹ ہیڈروجن ایت پارڈ بائی ویٹ اوکسیجن اور 35.5 پارڈ بائی ویٹ کلوری is called ایکیو ویلن ویٹ یعنی کسی بھی سبسٹنس کا وہ ویٹ جو کمبائن ہوں ون ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں پہلے آپ مجھے ڈیفینیشن پڑھ کر سنائیں گے جی بیٹا the weight the weight of a substance which combine with or displaces one part by weight of hydrogen eight part by weight of oxygen اور and 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 35.5 part by weight of ساتھ ہائیڈوجن کتنا ون یا آکسیجن ایٹ یا کلورین تھرٹی فائب پوائن فائیو یہ سٹینڈر ہے تو کیلیشیم کو ہائیڈوجن کے ساتھ کمبائن کیا تو بن گیا کیلیشیم ہائیڈرائی اوکے اب مجھے بتائیے کیلیشیم کا ایٹومک ویٹ کتنا ہے فورٹی اور ہائیڈوجن ٹو ہیں تو ٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈوجن ٹو کے ساتھ کیلیشیم کمبائن ہے فورٹی تو جب ٹو کے ساتھ فورٹی کمبائن ہے تو ون کے ساتھ کتنا ہوگا ٹوینٹی تو کیلیشیم کا ایکیو ویلنڈ ویٹ آ گیا ٹوینٹی ٹھیک ہے اچھا ایک اور طرح کیلیشیم کو اگر آکسیجن کے ساتھ کمبائن کریں تو بنے گا کیلیشیم آکسائیڈ کیلیشیم آکسائیڈ میں کیلیشیم فورٹی اور آکسیجن سکسٹین آکسیجن سکسٹین کے ساتھ کیلیشیم کتنا ہے فورٹی تو جب سکسٹین کے ساتھ فورٹی ہے تو ایٹ کے ساتھ کتنا ہوگا ٹوینٹی تو کیلیشیم کا ایکیو ویلن ویٹ آ گیا 20 ٹھیک ہے اسی طرح آپ کلورین سے بھی چیک کر سکتے ہیں کیلیشیم کا کلورین سے ریاکشن کیا تو کیلیشیم کلورائیڈ بنا کیلیشیم کلورائیڈ میں کیلیشیم 40 اور کلورین 71 دو ہیں تو 71 تو 71 کے ساتھ 40 تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے 35.5 کے ساتھ کتنا ہوگا 20 تو کیلیشیم کا ایکیو ویلن ویٹ آ گیا 20 تو اس طرح آپ کسی بھی ایلیمنٹ کا ایکیو ویلن ویٹ معلوم کر سکتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ the weight of a substance بچو weight of a substance which combines with اور displaces one part by weight of hydrogen eight part by weight of oxygen اور 35.5 part by weight of کلورین is called eq-valent weight ٹھیک ہے یہ بات اس طرح اپنے ذہن میں رکھ لیتے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک نئی بات آپ سے کرنی ہے پہلے مجھے بتائیے گرام اٹومک ویٹ کیا ہوتا ہے پچھ بھی تو نہیں اٹومک ویٹ ایکسپریزڈ in گرام is called گرام اٹومک ویٹ رائٹ اور گرام مولیکیولر ویٹ کیا ہوتا ہے مولیکیولر ویٹ ایکسپریزڈ in گرام is called گرام مولیکیولر ویٹ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ گرام اٹومک ویٹ کیا ہوگا اٹومک ویٹ ایکسپریزڈ in گرام is called گرام اٹومک ویٹ تو اب آپ جلدی سے مجھے گرام اٹومک ویٹ پڑھ کر سنائیے جی اٹومک ویٹ آفہ سبسٹنس اٹومک ویٹ آفہ سبسٹنس ایکسپریزڈ in گرام is called گرام ایکیو ویلنڈ ویٹ ٹھیک ہے بیٹا تو ایکیو ویلنڈ ویٹ اور گرام ایکیو ویلنڈ ویٹ کی دیفنیشن اپنے ذہن میں رکھ کر نورمیلیٹی کی طرف چلے جائیے آئیے بات کرتے ہیں نورمیلیٹی پر ٹھیک ہے اچھا نورمیلیٹی ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ بات ریکال ہو جانے چاہیے کہ مولیٹی اور مولیلیٹی کیا ہوتا ہے جلدی سے ریپیٹ کریں مولیٹی نورمیلیٹی نورمیلیٹی مولیلیٹی ڈسولیڈ ان ون لیٹر آف سلیوشن ایک لیٹر سلیوشن میں سلیوٹ کے مولوں کی تعداد کو کہتے ہیں مولیلیٹی رائٹ اور مولیلیٹی نورمیلیٹی نورمیلیٹی پر نورمیلیٹی یہ تو مولیلیٹی میں بولتے ہیں نورمیلیٹی میں کیا بولیں گے نمبر آف مول کی جگہ نمبر آف گرم ایکیو ویلن ویٹ آف سلیو نمبر آف مول کی جگہ نمبر آف گرم ایکیو ویلن ویٹ of سلیو ڈیزول ان ون لیٹر اور ون ثبت میتر آف سلیوشن is called normality تو فرق کہاں پر آیا number of mole کی جگہ number of grand equivalent weight کا فرق ہے ٹھیک ہے repeat کر دیجئے number of gram equivalent weight of solute dissolved in one liter or one cubic decimeter of solution is called normality ٹھیک ہے بیٹا اور ایک مرتبہ ذرا definition کو نورمیلیٹی پڑھ کے بتائیے the number of gram equivalent weight of solute dissolved in one liter or one cubic decimeter of solution is called normality it is denoted it is denoted by n and determined by the following formula normality is equal to number of gram equivalent weight of solute upon volume of solution okay आप बालिज में आप यह पता भी कर चुके हैं कि एसिड की گریم ایکیو ویلنڈ ویٹ کو بریک کر دیا ماس اپون ایکیو ویلنڈ ماس اور اگر والیوم لیٹر کی بجائے ڈیسٹی میٹر کی بجائے اگر میلی لیٹر یا سنٹی میٹر کیوب میں ہو تو ڈیوائیڈڈ بائے تھاؤزن جو مولیریٹی میں کیا تھا جو مولیلٹی میں کیا تھا نوربیلٹی ایز ایکوال ٹو ماس آف سولیوٹ اپون ایکیو ویلنڈ ماس ہاں بیٹا دینامینیٹر کو ریسی بروکل کر دیجئے تھاؤزن اپون والیوم آف سلوشن یہ ہمیں نوربیلٹی کا فائنل فارمولا مل گیا جسے ہم نمیریکل میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کو بار بار ریپیٹ کر لیجئے گا پڑھ لیجئے گا اب آپ مجھے یہ بتائیے اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے آپ اگر اس پر غور کریں فور ایکجامپل زیرو پوائن فائیو این این او ایچ سلوشن میل ٹوینٹی گرام این او ایچ ڈیزولڈ ان ون لیٹر لیکن اگر زیرو پوائن فائیو این سلوشن ہو اوکزیلک ایسٹ کا تو اس میں اوکزیلک ایسٹ فورٹی فائیو گرام ہوگا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے سنیں سب سے پہلی بات این اے اسی فارمولے کو استعمال کر لیں نورمیلیٹی کتنی پوائن فائیو اوکے بیٹا نورمیلیٹی پوائن فائیو اچھا ماس چاہیے ہمیں اور این اے ویچ کا ایکیو ویلینڈ ماس فورٹی ماس ہباؤں ایسٹی اوکے اور والیوم آپ کے پاس ون لیٹر والیوم آپ کے پاس ون لیٹر اور ون لیٹر کا مطلب تھاؤزنڈ ملی لیٹر جب آپ اس کو سالو کریں گے یہ تو کینسل ہو جائے گا کروس ملٹیپلائی کر کے جب سالو کریں گے تو ماس آئے گا آپ کے پاس کروینٹی کر کے دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر اوکزیلک ایسٹ ہو پوائن فائیو اور اس کا ماس نکالنا ہو تو اوکزیلک ایسٹ کا ایٹیو ویلینڈ ویٹ کیسے نکالیں گے وہی جیسے کالج میں نکالتے تھے جیسے کالج میں نکالتے تھے مولیکیولر ماس اپون ایسٹ ایٹی اوکی مولیکیولر ماس ہوتا ہے نائنٹی نکال کر دیکھ لی جائے گا اور ایسٹ ایٹی ٹو تو ایسٹ ایٹیو ویلینڈ ویٹ آیا فورٹی فائیو اوکے بیٹا ون لیٹر کا مطلب تھاؤزینڈ میلی لیٹر آپ اگر اس کو سال کریں گے آپ بچو اگر اس کو سال کروگے تو یہ جا کر ملٹیپلائے ہو جائے گا اور ماس آگائے گا ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائیو گرام تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا کہ اگر اوگزیلک ایسٹ کا سالوشن 0.5 مولیریٹی کا اوکے تو اس میں اوگزیلک ایسٹ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائیو گرام ہوگا ٹھیک ہے اور اگر سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کا سالوشن ہو تو اس میں اوگزیلک ایسٹ اس میں این اے او ایج ٹوئنٹی گرام ہوگا تو اب آپ اس کو کریک کر لیجے جی پہلی لائن تو درست لکھی بھی ہے 0.5 این اوگزیلک ایسٹ سالوشن مین 45 نہیں ہم نے نکال کر دیکھا ہے 22.5 گرام آف ڈیلک ایسٹ ڈیزول ان ون ڈیسی میٹر کیو سالوشن خیر یہ تو ایک اگزامپل تھی اب آپ مجھے یہ بتائیے بات کرنی ہے آپ سے نارمل سالوشن پر نارمل سالوشن پر بات بات میں کریں گے پہلے بتائیے مولل نارمل نمیریکلز کی طرف اور نمیریکلز میں بچو نمیریکلز میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے جی نمبر ون 0.4 گرام این اے ویچ is ڈیزول ڈ ہنڈ گرام بارٹر 0.4 گرام این اے ویچ is ڈیزول ڈ ہنڈ گرام بارٹر یہ جو 0.5 ہے یہ جو 0.4 ہے یہ کیا ہے ماس آف سولیوڈ اوکی ڈیزول in ہنڈ گرام بارٹر یہ جو ہنڈ گرام ہے یہ کیا ہے ماس آف سولون ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سولیوڈ این اے ویچ ہے اس کا مولر ماس مولر ماس سوڈیم 23 اوکسیجن 16 ہائیڈوڈ 1 یہ بن گیا 40 ٹھیک اور معلوم کرنی ہے مولیریٹی کیا کروگے بیٹا مولیریٹی is equal to ماس آف سولیوڈ اپون مولر ماس آف سولیوڈ انٹو 1000 اپون ماس آف سولون مولیلیٹی کے فارمولے میں ماس آف سولون آتا ہے تو ماس آف سولیوڈ کتنا ہے 0.4 مولر ماس کتنا ہے این او ایچ کا 40 1000 اپون ماس آف سولون 100 بچو جب آپ اس کو سول کروگے تو مولیلیٹی آ جائے گا 0.1 ایم چونکہ مولیلیٹی ہے اس لیے small ایم ٹھیک آسان کوکشن تھا آگے چلتے ہیں بچو determine ماس آف ایچ سی zk required to prepare 400 ایم 0.5 ایم ایچ سی ال solution بچو ایچ سی ال solution کی مولیریٹی given ہے اور ایچ سی ال solution کا volume given ہے ایچ سی ال solution کی مولیریٹی given ہے ایچ سی ال solution کا والیوم گیون ہے اوکے اور ایچ سی ال کا مولر ماس تو خیر سبی کو بتا ہوتا ہائیڈو جن ون کلورین تھرٹی فائی پوائنٹ فائیو یہ بن گیا تھرٹی سکس پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اب زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو مولیریٹی کا سلوشن ہے فور ہنڈر ایمل اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ایچ سی ال کا کتنا ماس ریکوائیڈ ہوگا اس کا مطلب آپ کو سولیوٹ کا ماس نکالنا ہے ہاں بیٹا بتائیے کیا کریں گے مولیریٹی کا فارمولا لگائیں گے مولیریٹی is equal to ماس آف سولیوٹ اپون مولر ماس انٹو thousand اپون والیوم آف سلوشن ٹھیک ہے تو مولیریٹی آپ کو گیون ہے ماس آف سولیوٹ آپ کو نکالنا ہے مولر ماس 36.5 اور بچو thousand اپون والیوم آپ کو گیون ہے 400 اوکے کروس ملٹیپلائی کرنا باقی ہے اس کو جب آپ کروس ملٹیپلائی کروگے تو ایسے ہوگا ٹھیک ہے بیٹا اور ایچ سی ال کا ماس مل جائے گا 12.41 یعنی 12.41 گرام ایچ سی ال آپ کو ریکوائیڈ ہوگا 400 ایمیل سلوشن آف ایچ سی ال بنانے کے لیے 0.85 مولیریٹی کا ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں بچو 1.2 گرام ایسیٹک ایسیڈ 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 ڈیزول ان وارٹر یہ جو 1.2 گرام ہیں یہ ایسیٹک ایسیڈ کا ماس ہے مطلب سولیوٹ کا ماس ہے ڈیزول ان وارٹر ٹو میک 200 سینٹی میٹر کیوب سلوشن یہ جو 200 سینٹی میٹر کیوب ہے یہ سلوشن کا والیوم ہے سینٹی میٹر کیوب مطلب والیوم اوکے تو آپ کو سولیوٹ کا ماس گیوین ہے سلوشن کا والیوم گیوین ہے اور سولیوٹ کا مولر ماس تو خیر آپ کو یاد ہوگا ایسیڈک ایسیڈ کا سکسٹی فائنڈ دا کنسنٹریشن آف سلوشن ان مولیریٹی ایسییل سلوشن کی کنسنٹریشن معلوم کرنی ہے ان مولیریٹی مطلب مولیریٹی بتا کرنی ہے تو بچوں مولیریٹی نکالنی ہے ماس آف سولیوٹ ون پوائنٹ ٹو مولر ماس سکسٹی تھاؤزن اپ آن والیوم والیوم کتنا ہیں ٹو ہنڈر سول کریں گے جب تو آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ ون ایم تو ایسیڈک ایسیڈ سلوشن کی مولیریٹی پتا چل گئے ون پوائنٹ ٹو گرام ایسیڈک ایسیڈ کو ٹو ہنڈر ایمیل بارٹر میں ڈالیں گے تو جو سلوشن بنے گا اس کی مولیریٹی زیرو پوائنٹ ون ایم ٹھیک کوششن نمبر فور آس سلوشن is پریپیر بائی ڈیزول ون فور پوائنٹ فور پوائنٹ نائن گرام سلفیوری ایسیڈ ان ٹو گرام بارٹر بچو فور پوائنٹ نائن گرام سلفیوری ایسیڈ کو ٹو فیپٹی گرام بارٹر میں ڈیزول کیے تو یہ جو فور پوائنٹ نائن ہے یہ کیا ہے ماس آف سولیوٹ ہے اور یہ جو ٹو فیپٹی ہے یہ ماس آف سولونٹ ہے سولیوٹ کا ماس کبھی گیون نہیں ہوں وہ تو آپ کو خود نکال نہ بڑھے گا سلفیوری ایسیڈ کا مولر ماس نائنٹی ایٹ کیلکولیٹ مولیریٹی آف سلوشن سلوشن کی مولیریٹی فائن کرنی ہے ہا بیٹا کیسے کروگے مولیریٹی is equal to ماس آف سولیوٹ اپون مولر ماس انٹو تھاؤزین اپون والیوم آف سلوشن ماس آف سولیوٹ 4.9 مولر ماس نائنٹی ایک تھاؤزین اپون 250 جب آپ اس کو سولو کریں گے تو مولیریٹی پتا چل جائے گی 0.2 ایم اوکے ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا چلیں اگلی بات کرتے ہیں اگلی جو بات ہے وہ کوششن نمبر 5 ہے what will be the molarity of na o solution molarity معلوم کرنی ہے if 38.6 gram na o is present in 2.5 decimeter cube solution بچو آپ کو solute کا mass given ہے اور solution کا volume given ہے solute کا mass اور solution کا volume given اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں solution کا volume دیسی میٹر کیوب میں given بچو اگر volume دیسی میٹر کیوب میں ہو تو آپ کے پاس دو option پہلا option یہ ہے کہ آپ اس کو سنٹی میٹر کیوب میں کنورٹ کریں بس سنٹی میٹر سنٹی میٹر کیوب میں کنورٹ کریں ٹھیک اچھا اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں وہ کیا مولیریٹی کے فارمولے میں سنٹی میٹر جگہ لکھتے بات کیونکہ سنٹی میٹر جب آیا تھا جب volume سنٹی میٹر کیوب میں تھا تو ہم نے تھاؤزنڈ سے ڈیوائیڈ کیا تھا ریسی پروکل ہو کر وہ اوپر چلا گیا اب آپ کو volume of solution decimeter cube میں کیونکہ تو آپ thousand کی جگہ one رکھ دیں اور volume decimeter cube میں لیں دونوں باتوں میں سے جو بھی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لیجئے گا ٹھیک جی solute کون ہیں sodium hydro oxide تو molar mass اس کا یہ ہوگا ٹھیک molarity معلوم کرنی ہے تو فارمولے فارمولے میں کیا کریں گے molarity is equal to mass of solute upon molar mass into thousand کی جگہ one کیونکہ decimeter cube ہو تو one اگر volume decimeter cube میں استعمال کر رہے ہیں تو one ٹھیک ہے اچھا بچو molarity نکال نکال ہے mass of solute کتنا ہے mass of solute کتنا ہے 38.6 molar mass 40 اور one upon 2.5 solve کریں گے جب تو آپ کو molarity مل جائے گی solution کی ٹھیک چھلیں آگے بڑھتے 500 centimeter cube solution is 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 prepared centimeter cube solution کا volume دے رہے ہیں is prepared by dissolving 1.26 gram nitric acid 1.26 gram nitric acid 1.26 molar mass 63 thousand upon volume 500 solve kira جب تو molarity پتہ چل گئی 0.04 m ٹھیک ہے بیٹا چلتے ہیں question number 7 کی طرف determine weight of solute weight مطلب mass لیکن سوال میں جب weight کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی weight کہنا ہے determine weight of solute required to prepare 5 decimeter cube of 1.2 m nao solution کیا کیا ہے solution کا volume given ہے solution کی molarity given ہے اچھا solute کا molar mass خود ہی نکال نا ہے molar weight 40 اور weight of solute معلوم در ہے question میں چونکہ weight لکھا اس لئے ہم بھی weight لکھیں گے otherwise ایک ہی بات mass لکھیں یا weight لکھیں ٹھیک ہے جی بیٹا کون سا فارمولا لگائیں گے molarity والا کیونکہ molarity given weight of solute upon molar weight 1000 upon نہیں 1000 نہیں 1 کیونکہ decimeter cube given ہے اس لئے 1 upon decimeter cube molarity کی جگہ molarity weight نکالنا ہے molar weight 40 OK اور volume of solution 5 cross multiply کر لیجی یہ دیکھئے cross multiply ہو گیا اور آپ کو answer مل گیا 240 اس کا مطلب nao جو ہمیں required ہوگا وہ 240 gram ہو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بچو اگلا question یہ ہے اور technical سا ہے آپ اگر اس کی wording اور کریں which one is more concentrated which one is more concentrated one molar nao h اور one molal nao h solution اور کہہ رہے explain it سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ one molar molarity one اور one molal molarity one ٹھیک اچھا دو solution نہیں ایک one molar ہے ایک one molar ہے ٹھیک ہے one molar میں کیا ہے ایک mol nao h dissolved in one liter اور one molar میں کیا ہے one mol nao dissolved in one kg یہ فرق اور nao کا جو one mol ہے 40 gram کے برابر ہوتا ہے تو one mol مطلب 40 gram تو nao kitna ہے 40 gram دونوں میں کیونکہ one mol اس میں بھی ڈالنا ہے one mol اس میں بھی ڈالنا ہے one molar میں بھی solute one mol ہے یعنی 40 gram one mol میں بھی solute one mol ہے یعنی 40 gram اب فرق کس کا ہے فرق بٹا لیتر اور کیجی کا ہے molarity میں ایک لیتر ہے molarity میں one کیجی تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے زیادہ کون سا اوکے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ کیجی ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے کیجی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب one کیجی وارٹر ہے one مولل میں اور one لیتر وارٹر ہے one مولر میں تو مولل solution میں وارٹر زیادہ ہے تو مولل solution less concentrated ہوگا اور مولر solution more concentrated ہو ٹھیک اگ آپ کو میں یہ تھوڑا سا لکھا ہوا دکھاتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا ٹھیک جی بیٹا سب سے پہلے آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں مولر اینڈ ون مولل اینے او ایج سلوشن جی پڑھ کے بتائیے ون مولر اینے او ایج سلوشن مین 40 gram اینے او ایج are dissolved in 1 litre whereas 1 مول اینے او ایج solution مین 40 gram اینے او ایج are dissolved in 1 kg of water ٹھیک بات according to following relation density is equal to mass upon volume بچو volume کو cross multiply کر دیجے تو mass is equal to density into volume اس سے پتا چلا کہ mass volume کے برابر اس وقت ہوگا جب volume کو density سے multiply کریں گے اوکے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ volume کم ہوتا ہے mass زیادہ ہوتا ہے دس mass is greater than volume and one molar nao aqueous solution is more concentrated than one molar nao aqueous solution اوکے بیٹا یہ annual exam کا question ہے اس کو ضرور تیار کی لے گا اچھا یہ question number 8 تھا 9 اور 10 یہ آپ کا homework ہے انہیں آپ خود سے solve کریں گے ٹھیک اور بچو ہمارے chapter number 10 کا یہ تیسرا lecture تھا ٹھیک اور چوتھا lecture انشاءاللہ یہیں سے میں start کروں گا ٹھیک تک 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 اپنی بڑھائی کا بہت خیال لکھ اللہ حافظ لکھ ٹھیک 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 ٹھیک